امان کاؤن نبیم و آدم و بائین الماء و الدین صلوات دعائے مالک کونوں مکام میرے عزیز اندہ بے پرخلوص احتمام خرج خرجات مذب نیاز قبول فرما اور مولا مجلس پاک تصواب نے مرغومی دیرو تک پہنچا درجہ بلند فرماوے شہدہ ایک ربلا دا سایا نصیب فرما میرے عزیز اندہ اس وقت دست کا مولا مادمی بچڑا تا فرما اللہ توڑی سارے اندہ دعاواں قبول فرما تباریچ ہک بندہ ہوندہ ہے حویلی ہک بندہ ہوندہ ہے جنہی وجہ تو سارا خاندان پہچانے ہوئے اللہ تو بسر ایک قانون ہے کہ نسلچ ہکی ہوئے جڑا علاقہ مشہور ہوئے زلچ ہوئے صوبے ملکی ہوئے باو انٹرنیشنل ہوئے دنیا تے تعارف ہوئے اس نسلچ ہکی ایسا کوئی نصیبہ لانا ہوندہ ہے جانو پوری دنیا جانوے جڑی حویلی سارے محمدوں میں جتے سارے علیوں میں جتے باب الحوائقوں میں جتے مشکل کشاوں میں حاجت رواہن تو اندازہ لاؤس حویلی دا جڑی حویلی سید الانبیاء ہوئے علی مرتضاء ہوئے حسن مرتباء ہوئے جناب سیدہ ہوئے ایڈیاں بڑیاں ہستیاں بچوں اپنے آپنوں نامور کرنا یہ ناممکن تے جڑا ناممکن ممکن کرے حسنو حسین آندھے پی آئے ٹھیک میں تہاں ہم نیڑے آوے آج میں جلدی جلدی چھوڑا میں ساڑے اٹھ وجہ مرید کے پڑھنا ہے تے دس وجہ نارو وال پڑھنا کہ ہن بھیک کو کیے بڑھنا ہے مو اچھو ہن وقت آئے کہ ڈی بھجائی آ میں امام صلی اللہ علیہ السلام سرکار دا کیونکہ یہ اٹھ سے اب آکے ہے کہ کسیدیں نمیں پڑھنے ہیں نمیں پڑھنے ہیں آو آو جناب بھائی کسیدیں عیسی روات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جدا رش ہوئے تے جگہ رہے ہوں میں تہینی ہوں نے اے آگے ان کاپیاں کہا رہے تھے یہ ہے نا لہو میں الک ریسی آوے سی تو جو نمیں کسی دیا کے تینوے دو دوے اچھا نادِ علیہ مظہر العجائب سڑ اسمو جیڑا اللہ دے عجائبات مظہر مظہر العجائب صرف مولا علیہ السلام اللہ علیہ السلام مظہر العجائب دی جو میں تشریح کیتی ہے اے ہی جیڑے جیڑے عجائب جیڑے عجائبات یا عجیب عجیب راز نئی نا کوئی نبی بھی سمجھ سکدا انا دا مظہر علی ہے انا نا زاہر کردائے علی اے میرا مولور مگر اللہ جل مگر پڑھنا میں امام حسین دا کسیدہ ہے کیونکہ میں شروع امام حسین دی گل کیتی ہے تو او پھر میں او دا پڑھنا ہی پڑھنا مظہر العجائب صرف مولا علیہ تے حسین کیا ہے اے اللہ دے مظہر دا مظہر حسین تھوڑا جی انہوں کھلا کر تھوڑی جی ایک اور علا بڑا کھرخت ہویا پیئے ہی سپی کر تیرا چھنگا ہے مگر اے بھئی سخت سخت ہویا پیئے ہونٹ تو بارش آئی پیئے ہونٹ تو اللہ بڑی مہربانی کر دیتی ہے ندتھاں مر گیا سے آدین خوشک سالے پہ اللہ جو کریم ہے اللہ جو اپنی مخلوق نال اتنا پیان ہے میاں نام بے بندہ ماں دا حک پوتر ہوئے نا حک لون دے آن دے تو انہوں پت ہوئے بے اگو موڑ کوئی نہیں ڈھائی منا لال ندیم تو او پتہ ہے کہ اتنی ہی کوئی نہ بتا تو او کوشش کر دیئے بے میرے بیٹے نو کتھا ہی بھی پریشانی سردی ہوئے گلی جہاں تے ماں آپ سم دی خوشک جہ جہاں تے حک جو ہوں لگ قربانیاں دیں دیئے اچھا تے جے ماں بیٹھی ہوئے کہیں کامیٹھ مسروف تے او لگاوے تے حک وریا کہ امم مر اکسی جی میرا لال مول اٹھائیاں کہ امم مر اکسی جی آکھاں موڑا کے امم وہ کیا نا ہے تجھے موڑا کے امم تو وہ دیئے مہور سر چکھا دھائی باویں ہک ہوئے قیمتی ہوئے چار دفعہ ماں نو سڑے ماں تنگ ہوئے دیئے اللہ فرمایا تُو ہر روز منو لکھ وار سڑ میں لکھ وار تروں جی مر اکسی جی یعنی اتنا خالق پیار کردہ ہے اپنی مخلوقنا بتنگ ہوئے بے شکس بے شکس بے شکس بے شکل ہون نے جی رہے اللہ ویکھی ہے بھائی بنجی تے ڈبل ڈیزہ لگ سی تے ڈیزہ لو دوا تک گیا ہے اللہ سلسلہ بارشاندہ کو كانتا ہے درخت ٹھیک نہ ان پرہ persone ماشاءاللہ سر سب دو قسم خدا دیی بندھو دی ذات انہوں سجدہ کردہ روے نا اللہ نہیں چاندہ جو میری مخلوق پریش ہو تو وہاں تو بارش آگئی موسم تھڑے ہو گئے مزے دار بڑھ گئے پڑھئیے کسیدہ جناب اے اللہ مظہر حسین اللہ مظہر مظہر حسین اللہ مظہر حسین اللہ مظہر حسین اللہ اللہ مظہر حسین اللہ مزہد مزہد ہجینے عزلہ تُو بہتر تے برطر ہجینے عزلہ تُو بہتر تے برطر ہجینے جیندی وجہ تُو نبی سرخ روت ہے عاصف او نبیاں درہ بر حسینے بڑی مہربانی اللہ امام حسین دونوں ورسہ رکھے زوار صاحب دھاڑ کربل آجنے تے سیر سانگتے تے وط حسین قرآن پڑھیا یہ کیا ہے سوالکھ نبی ہر جمرات آکے سلامی پیش کر دائے یہ کیا ہے اللہ تے حسین دا اتنا قربے جو حسین چاہوے اللہ کار دین دا یہ کیا ہے یہ اتنے فضائل ممبر بنے ہی سے واسطے جتے گل بنے دی اٹک دی پہی ہوئے مجلر سے چاہوے حسین دا داکر سمجھا دے ہوئے خدا دا کمالے نبی دا کمالے اے رتبے بجاہے علی دا جو لالے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی میرے والی خدا دا جمع نبی دا کمالے اے رتبے بجاہے نبی دا جو لالے اردو سبحان حیران ہے کیا بات ہے کیا شان ہے ممبر تباہوے تسرور حسین ممبر تباہوے تسرور حسین تلوار چاہوے تاہے دل خدا دے ممبر تباہوے بڑی میرے والی رہب آیا رہب رہب آیا رہب سنے ہوئے نے آئین کرو آئین ہم یہ سنے آئیں نا مدینہ آیا مسجد گیا پندرہ منٹ آباد بہر آ گیا جلے بہر آیا تے اکھی جناب ہو دیا لالو لال تے سجیوں یہاں تے پٹے اندھو ہے بہر نکلے اگو ملاکات ہو گئی مادشاہ نال پھر واپس گیا موڑ جلے ادھے گھنٹے بات بہر آئین انجھے مو جوے تو آٹن اے حسدے حسدے خشق اللہ زندگی کرے انہاں وقت پوچھیا بہر اگر لے تاہال ہے آلا یا تے ہونتا حسدہ وقت آئین اے کیا راز ہے امور سارے انہوں کٹھا کر کے چاوکے کوڑے مو آلے سنن دیکھ لے آنپا سارے انہوں پیاد آئے میرے بخت ڈھلے اتھا آہ کے کھلے میرے بخت ڈھلے اتھا آہ کے کھلے میں نوہک دیلوڑا تستلال ملے تستلال ملے میرے بخت ڈھلے نوہک دیلوڑا نوہک دیلوڑا اللہ تستلال سارے انہوں بسم اللہ بابا کاکشاہ جی اللہ توڑی بڑی امہ تے بابیورت شریف لائے انہوں ساڑے پیر و مرشید تے عزدار سید ملنگ درویش سید ہاں جی الحمدللہ اچھا مہربانی اللہ تو انہوں کر بلا لے جاوے تواڑے واسے دعا ہے اپنی بیٹیوں واسے دعا ہے اسے جڑی گلی مقام علی اکبر ہے نا اسے گلی ملقات امام حسین دی ابن سعد نال دا محرم دی صبح صبح مولا فرمایا حیاء کر جڑی ترپیو سعد آئی نا اوہ میرے نانے دا صحابی آئی تے بھی کئی واری دٹھا ہے میں نانے دی محر دا سوار اوہ سا کیا حسین حق توں ہے سچی توں ہے مگر جاگیرہ بڑی یہ بڑا دھیر سارا وقت مولا سمجھیں دے رہے ہیں کچھ سمجھیں دے آئی مولا فرمایا جڑی زمین تے جاگیر دے مگر تویڑا جرم پیا کرنا ہے نا اوہ میں حسین پیا نا اس دی کنک توں نہ کھاسے اے اتھو دی گا لے اس پچھے آ مولا حسین کل شبیر اے تو آٹھے کلو میرے کلوے نو لک فوج تیرے کلوے بہتر میں نو لکھ لائے تیرے بہترے نو لکھ پریشانے بہتر مطمئے اے کیا ہے نو لکھ پریشان تے بہتر اللہ دی کس میں بطول نے پتر فرمایا جاہل ایت گا لے میں رب تے ہاں رازی میرے نال غازی اللہ دون ورسہ رکھے میرے نال غازی میری سف دیوچ سف کھڑے ہیں نمازی میرے نال غازی میرے جب دیوچ سف کھڑے ہیں نمازی مرنے جری نال مرے سارے علی نال مرے اس فوج کامل دلیڈہ حسین دلیڈہ حسین میرا تچھے ماں داس غر حسین اے آسون ملنگا اللہ تو انوازہ رکھے آسون ملنگ باقی زرگام باس آدھے اندین اسا ملنگا دے ملنگ وات اگو ملنگا دے ملنگا اچھا جی ماشاءاللہ انہوں تو ویلنال سمال لنا چاہی دے اگو ملنگا دے اے آسون ملنگا دے ایسا سارے ملنگا ہیں تو اے نا پوش جو علی جو سلونی سلونی دا دعویٰ کیتا ہے جب علی مولا کو لکیڑا کیڑا علم آئی آمین دے سے نا اے آسون ملنگا دوں شاہ سارے کیا جان دے آسون ملنگا دے جان دے کیا جان دے آجون ملنگا دے شاہ سارے کیا جان دے آجون ملنگا دے چاہ سارے کیا جان دے اور پہلی گل دسے نا پہلی اے آجون ملنگا دے جان دے خریشان تیرا ہے کہہ دے خریشان تیرا ہے کہہ دے خریشان تیرا ہے کہہ دے خریشان تیرا ہے جان دے کرنے کے پہلی گل دے ان سے نا پہلی گل دے خریشان تیرا ہے کہہ در چاہ سارے کیا جان دے بڑی مہربانی اللہ تو انہوں وصلہ رکھے مولا تو انہوں اب آتشاد فرماوے میں بڑی کوشش کردھا ہوں اجرے قصیدے میرے ہوں نے انہوں نے پوائنٹ میں دینا گل بزرگ ذاکر کردھے ہیں اج کالا لینے پتہ ہی کونی اے انہوں نے توڑا کو اسی اسی ہزار منگ دھن تو ایک لاکھ بھی تے گئے وقت اے انہوں نے ککھ ہی کھو ہارڈیٹ سے پہنچ گئے اے بزرگان دیا کی روایت ہے تے سچے حضور پاک بیٹھن مسجد نبی ہے مسجد نبی ہے یہ تھے حیدری صاحب بیٹھن اے تھے بیٹھا ہے جبرائیل اے تھے بیٹھن حضور پاک گل کرنے کرنے نبی فرمایا جبرائیل جی سائیں کوئی اندازہ ہوئی محلق شدہ فرمایا تیری عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے اوہ شاکیا سائیں اللہ کریم ہے میں تو اندس دینا مڑا پندہ دلالوے ہاں موڑا پہ گینڈوے ایک تارہو بھردائی ستر ہزار سال بعد واتو بھردائی ایک تارہ آسمان تے چڑھدائی واتو غیبو اندائی ستر ہزار سال بعد پھر چڑھدائی پھر ستر ہزار سال بعد پھر چڑھدائی جب رہلا دے مولا میں اس ستارے نوں ستر ہزار دفعہ ڈٹھا یہ تے کلکولیٹر ہی کھلا ہو رہاں دے ستر ہزار سال دے بعد او چڑھدائی تے میں ستر ہزار دفعہ ڈٹھا کی حساب لاؤ او حضور مسکر آپ ہے تے دروازے چو کلے ایمان ہی آگئی مولا فرمایا یہ علی جی سردار اے ذرا پہشانی تو امامہ ہٹاؤ علی مولا امامہ ہٹایا جب رہی لٹھا قدمہ تے وائن ڈٹھا تے حضور دا گوہت من گیا دائے نور خدا دا سارا ہے اے تام ہو ستار ہے آہا ہاں اللہ زندگی کری آرے بولو جب رہی لٹھا ہوتا ہے اچھا دیدہ ہم میں ارشاتے پایا شرف دوبارہ ہے دیدہ ہم میں ارشاتے پایا شرف دوبارہ ہے اتنا میں کو یادی ہے اے میرا اسداد بھی ہے مشکل رچنا امداد کی تھی میری امداد بھی ہے مشکل رچنا امداد بھی ہے مولا کو سوبر پستے ہو امداد بھی ہے صرف ابتدا نہیں میری اے انتہا جان دے اے انتہا جان دے اے انتہا جان دے اے انتہا جان دے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب راضی ہیں چھ سفر اتھا ہی پڑھ سا بھائی مرزا ندیم باس واہی دا حکمیں تامیل ہو سی ضرور پڑی سی اے جنازہ لائے کے آگے کوئن لائے میں جروے کھو میں ادھا دی گل پیچھا کشہ ویدن اے کتے دا پتر پکا موں کر کے ساہاری پی آئی ہا آیا اچھا سلمانی اس موقع دے مولا علی دے کول کھلے ہیں اے ہو گیا 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 موٹو کپلا تاوین آکڑیا پی جیڑے سیدہ نو بھوک دے نا اے ہو گیا اے ہو گیا اے ہو گیا خدا دی کسا اللہ اللہ تو ان وصہ رکھے اوہ پھر جلے پتہ لگا بھئی واقعی جیڑا ہے تب حال حال پائے گئی سلمان کول کھلو کے نکا نکا مسکراوے انہاں کے بڑڑیا ساڑا بندہ مویا پی ہے تو وزدہ کھلائیں سلمان آدھے میند اپنے مزے آئے کھلائیں انہاں کے تینوں کیڑا ہے تسلمان آدھے زندگی جھوٹ چہار گیا ہے چپ ما شرطہ ہی کریں مہاں اللہ مہاں صحیح کھلائیں مہاں مہاں زندگی جوٹ چہار گیا ہے چپما شرط انگار گیا ہے پڑیا جنازہ شیر خدا جیندہ ہائی تا مر زندگی جنازہ شیر خدا جیندہ ہائی تا مر کیا ہے جان دنائی چھل رہا ہے پیر میرا بج ہلا ہے جان دنائی چھل رہا ہے جان دنائی چھل رہا ہے پیر میرا بج ہلا ہے جیندہ نکلیا حرف کدی رد نہیں کرتا اللہ ہے جیندہ نکلیا حرف کدی رد نہیں کرتا اللہ ہے رب دی رضا ماں رکھ دے مرد بلا جان دے ہائے دکھاندی کہانی سنو دوہن بھیلتے بھیرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھاندی کہانی سنو دوہن بھیلتے بھیرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھاندی کہانی سنو دوہن بھیلتے بھیرا دوہن بھیلتے بھیرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھاندی کہانی سنو دوہن بھیلتے بھیا کلی نہیں بھر جایا نہ لے چھوڑ گے مدینہ کربلا دکھانے کا حال دھوڑو اسے واج سے دعا مانگی کا رشانہ ہر بھیڑ اللہ بھیڑا دے دکھانے کا حال دھوڑو جیری بھیڑ دھوڑا بھیڑا کوئی نوے دیرہ کربلا دکھانے کا حال دھوڑا جو لی ودا کیا دیئے نبی آج ناصر دبوڑے ترے پوے ترڑایا میرا پیچا بوہ بمدے دکھانے کا حال دھوڑو جیری بھیڑا مانگی کا حال دھوڑا ترے دیرہ مجھے رہی ہوئے دلہ میں ہی نو دکھانے کا حال دھوڑا جو ہم ملتے بھیڑا چھوڑ کے خدا جیری بھیڑ کو ایک بھیڑا جیوے انہی دنیا تک نہیں پہنڈیوں کیوں جائیں بھیڑا یہ جیدے اکھانا بھیڑا چھوڑ کے مدیلہ جیلے بھیڑا مانگی کا تارے چپاس بھیڑا حسن بھیڑا حنویہ بھیڑا چھوڑ کے مدیلہ کربلا تیہرہ جربانال کٹھا بین نسامنے بھیڑا بین نسامنے بھیڑا بین نسامنے بھیڑا تاریخ بری پئی پوری ذمہ داری نال حسین جیہ بھیڑا کوئی نئی تیہرہ جائی میں ثبوت پیش کر دینا بابا بابیں پتر مارے گئے چادر لہ گئی بدماشن بہ بہ سارے دو کھالی دیدھی ہک پاسے رکھ دیتے پندرہ نجاب آئی دیگر دوے لائی شام دا جنگل آئی علی دیدی دیدے آخری سار رد رو منا لے دیتے پھوپی دے لا محل دے پین جکم لاوے تو وین پیان دا ہی رو دی رہی بین میں وطن بھیڑا آئے میں پواہ نسگی انکہ سن بھیڑا بابای بابای بسم اللہ سید اللہ ذنی دراز کریم رد رہی بہ بے وطن بھیڑا آئے میں پواہ نسگی اوٹسان بھیڑا گھن کے پورو لٹیا ہویا دیگردہ ویلہ آئی خیام خیام چھو لٹ پائے گئی فوجی خیام بدے لٹے جمال حسین دی لاش ہدا اس حرامی سوچے ہیں میں حسین دا کمر بند لہا لہا ہوا غریب دی لاش تڑپ گئی ہے پھر میں انہیں ہیا کر میری لاش اور یان نہ کر کل میں کو بھیڑا ملانا ہائے یہ حرامی سوچائے کمر بند نہیں لہا ہوا لے نا میں مندری لہا دوں مندری یہ جھت پایا بڑی دیر کوشش کیتی ہے انگوٹھی لیلتی پھر اس حسین دا ہات زمین ترکھے رکھ کے چاہ دی تلے رہتے متہ ٹھیک ضرب نہ لگے پھر اس سجد کبھی ہات مار کے پتھر چاہے تلے پتھر رکھے اتہ حسین دا ہات اتو تلوار ماری ہے حسین دیوں کے انگوٹھی جے بیج پاؤں کی رہ دا کی تس ٹر جاوا چار قدمت گیا نور دی امار لت لاشت لیٹ گیا بیکھا تس ہی کیا نور آسے پاس دیان چھوڑی یار اے آدم لاشت لیٹ کے ریٹ ہے تا حسین دا نا نا ہائی جے حق ماری حسین نانا مل آنا یار کپے گالی چو واد یار نانا تیرا دین بچ گیا میری اب بھینا اجڑی آباد راو میں آباد راو میں یار دی دوسری نور دی مار لت تھی شبیر دا بابا علی آئی باب آکے حسین میں نجف چھوڑ آیا شبیر پھر تیسری نور دی مار لت اے دا میڈ ٹھائے حسین دا نفیس بھیرا حسن آئی اے دا تنہوں میں وینڈ سنا کے جاؤنا ہے نا رات بستر تی روپوں سے اے دا ترائے سجڑ آگئے نانا ہی آگئے بابا ہی آگئے بھیرا ہی آگئے میں کہ سجڑ آگئے سمیں جاؤں میں اٹھے آگئے وچھو تھی نور دی ہماری لت جیڑی حسین دی لاش توں ستارہ قدم دوں اللہ تُوزہ سارے نو کربلا لے جاو تُوزہ وانی ویکھو جیتے شبیر دی ذریع نا اُتو ستارہ قدم دور مقتل درمیان جی حبیب ابن مظاہر دی کبر بھی جیتے کٹھا ہے نا تو جیتے دفعہ نے درمیان ستارہ قدم بس میں آخری وین کر دا خدم بھی اگر دا بھئی ذکر افضل ویسے یزان آکھ سگین بغیر سپی کر دے بھی ایتھے حسین کٹھا پی آئے ستارہ قدم تے ماں آئی یادہ میں دیتھا ہے دما میں سنے بڑا اوکھا پلے نی رہی رب جانے پتر کو کیوں نہیں ملی ہائے یادہ میں سوچے نبی ایم یا نبی حق المار زہرہ آہ پتر بنی بھی مل آہ آدھ یہ بابا مل دائیا مگر میرے حسین آکھ میرا ادھار نہ آئے ادھار دنا میں غریب دل آش مغیر سر میں اٹھیں کریے مال پاس در دائیگی ہے دیان دائیگی ہے دیکھ فن وی چون بے خسند یا عم بے خسند سنے آئے حسین جہے گل کو چم دے رجدین آئے اس گل دو پتھا آئے 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 جہے گل کو چم دے آئے زمین حضر پھائے گئی آئے علی ندھی دو ویڑ آئے ام آئے او پتھر این دیری دھی دید آواز سن کے زہران حسین بھول گئے حد کے دھی نوحان نال لائز کنے نبنی رہی ای گازی نقص مہ دیکھ لجمائی بھا کیا سن آئے عباس نا قاتل میرے خیمی او بھون تیر کھڑوتا آگای تیرا گین کی اعزام پردی آدھا ہو میں تو تنزی پوچھ آگای آگای اکبر نا قاتل لیل آدھ سرم بھون چیر تائی ملک شفکہ درزا شفکہ صاحب لہول لے پون چکے تمام و